ہیلو دوستو ایک پر پھر سے سواگت آپ سبی کا تلے آر ایس آن لائن کلاسز میں میں سونیل بھادو پرستوتھوں لے کر کے راجستان کا بھگول اپنے اگلی یونٹ کے بات کر رہے ہیں ہمارا جو ریٹ کا سلیوز جو ہیں پرگدی کی اور ہیں اور ریٹ کے سلیوز میں اپنی اگلی یونٹ کی بات کریں گے تو اس میں ہم جو پڑھیں گے وہ پڑھیں گے راجستان کے بھگول کے سندرہ میں تو سب سے پہلے میں آپ سے جو ہیں آپ کو شب کاملائیں دیتے ہوئے شروع کروں گا سب سے پہلے شروعات کرتے ہیں کہ آپ کا جو پاتھے کرم رہے گا وہ کیا رہے گا اس یونٹ کے انترگت اس کی بات کریں گے راجستان کے بھگول کا جو پاتھے کرم ہے دوستو وہ دیکھے گا راجستان کے بھگول کی بات کر رہے ہیں تو سب سے پہلے جو ہیں آپ کا ٹاپک ہے بھو آکرتی پردیش پہلا ٹاپک کس یونٹ کا انترگت ہمارا رہے گا بھوہ کرتی پردیش دوسرا جو پرکرن رہے گا وہ جل سرکشن ایمم سنگرہن رہے گا تیسرا جو بندو ہے وہ ہے کرشی پسلے اور چوتھا بندو آپ کا رہے گا خنی زیبم ارجا سنسادن اور اس کے بعد جو ہیں اپنے نیکس جو ٹاپک رہے گا وہ پریبہن اور اس کے بعد ادھیو اور انتیم جو ہمارا پرکرن رہے گا تو دوستو آپ جو ہیں نیرنتر روپ سے جڑے رہے ہیں اتولیہ آرس آن لائن کلاسز سے اور آپ کو جو ہے سلیویس پورا اچھی طریقے سے کروایا جائے گا تو دیکھئے گا دوستو اپنے شروع کرتے ہیں راجستان کا بھگول آج راجستان کے بھگول میں ہمیں کیا پڑھنا ہے کیسے پڑھنا ہے اس کا دھیان رکھ کر کے ہم پڑھیں گے بنتا کی ہم جو ہے انعاشق چیزیں نہ پڑھیں جیسے کی راجستان کی ستیتی کے سندرہ میں ہم کچھ باتیں اپن کریں گے بیسک باتیں جیبکہ جلے کتنے لگتے ہیں راجے کتنے لگتے ہیں یہ باتیں اپنے اس کلاس کے دوران نہیں کریں گے کیونکہ ریٹ کے سلیویس کے انترگت یہ سیدھا سیدھا نہیں لکھا ہوا ہے سیدھا سیدھا یہ لکھا ہوا ہے کہ بھوہ آکرتی پردیس یعنی راجستان کے جو بہتک پردیس ہے ان کے سندر میں اپنے پوری ڈیٹیل سے بات کریں گے اس کے علاوہ جو ہے بیسک تھوڑا سا اپنہ اس کلاس کے دوران کریں گے اور پھر جو ہے نیمیت روپ سے اپن بہتک پردیشوں میں چلیں گے اور بہتک پردیشوں کو جو ہے ایک ایک کر کے اپنے بہت وستار سے پڑیں گے تو اتمنان سے جو ہے آپ جڑے رہی گے کسی چیز کی کوئی چنتہ کرنے کے اوشکتہ نہیں ہے بہت اچھے سے آپ کو سمپور اومیٹر جو ہے کروایا جائے گا تو دیکھتے ہیں راجستان کا بھوگول دیکھئے گا دوستو شروع کرنے جا رہے ہیں راجستان کا بھوگول راجستان کا بھوگول تو راجستان کے بھوگول کے انترگرد اپن پڑیں گے سب سے پہلے اگر راجستان کی میں بات کروں تو دوستو یہاں پہ اپنے سب سے پہلے پڑیں گے کہ راجستان کی جو استطی ہیں اس کے سندرم میں راجستان کی استطی تو راجستان کی استطی میں اپن جو ہے تین چیزیں پڑیں گے دوستو سب سے پہلے اپن بات کریں گے راجستان کی کس سندرم میں بات کریں گے یہ کریں گے سب سے پہلے وشب کے سندرم میں کہ وشب میں جو راجستان کی استطی ہے وہ کیا ہے اور دوسری جو بات کریں گے وہ ہمارا جو مہادویپ ہے ایشیا ایشیا مہادویب کے سندرب میں راجستان کی استطیقی بات کریں گے اور انت میں یہاں سب سے اپن جو ہے چرچہ کریں گے کہ راجستان کی جو استطیقی ہیں اپنے دیش بھارت میں کہاں ہے راجستان کی لوکیشن بھارت میں کس اور ہے یہ جو ہے استطیقی میں اپنے تین چیز پڑھنے والے ہیں ایک تویسو کے سندرب میں راجستان کی استطیقی اور دوسری ایشیا کے سندرب میں راجستان کی استطیقی اور اس کے بعد بھارت کے سندرب میں راجستان کی استطیقی اس کے بعد جو ہیں اپنی اگلی کلاس میں ہمیں پڑھیں گے راجستان کے بہت ایک سوروپ جو کہ آپ کا پراثم ٹاپک ہے ریٹ کے انترگت راجستان کے بہت ایک سوروپ کو پڑھیں گے اس سے پہلے ہمیں تھوڑی سی بیسک بات کرتے ہیں دوستو کہ راجستان کے ایکچول میں اپنے کو پڑھنا کیا ہے تو ستیتی کے سندرم میں میں سب سے پہلے یہاں پر شروع کروں گا کہ راجستان کی ستیتی کے بارے میں کیا کیا پرشن بنتے ہیں تو دیکھئے گا دوستو اپن جو ہے ایک ڈائیگرام کے مادیم سے سمجھیں گے راجستان کے ستیتی کو اپن جو ہے پرتفی کا پرتی روپ یعنی موڈل بنا رہے ہیں جس کو اپن گلو بول دیا کرتے ہیں یہ مان لے جیے پوری پرتفی ہے یا پرتفی کا پرتی روپ یا موڈل ہے تو اس کے انتر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہے پردھان اکشانس ریکھا ہے جسے اپن جیرو ڈگری اکشانس ریکھا بولتے ہیں جیرو ڈگری اکشانس ریکھا یہ اپنے جیرو ڈگری اکشانس ریکھا ہے اسی طرح سے دوستو ہم دیکھتے ہیں کہ جس پرکار سے جیرو ڈگری اکشانس ریکھا ہے اسی پرکاری ایک جو ہے اتری اور دکشنی بندوں کو ملانے والی ایک ریکھا ہے جسے اپن پردھان دشانتر ریکھا بولتے ہیں یا جیرو ڈگری دشانتر بولتے ہیں دشانتر ریکہ ٹھیک ہے دوستو یہاں تک اتمنان سے آپ لوگوں کو سامج آیا ہوگا تو اپنا جو راجستان ہے اس کی بات کرتے ہیں تو راجستان جو ہے اکشانس یہ درستی سے جو راجستان کی استطیقی ہیں ویشب میں وہ ہیں کہ اکشانس اتری گولارد کے انترگت یعنی اکشانس ریکہ کے اتر میں اتری گولارد اور دکشن میں دکشن گولارد اسی طرح سے اپنے بات کریں گے یہاں پر کی دشانتر ریکہ کی دشانتر ریکہ کے پشم میں آپ دیکھئے گا اس اور دشانتر ریکہ کے پشم میں پشمی گولارد کونسا پشمی گولارد پشمی گولارد تو پشمی گولارد کی بات کرتے ہیں اور دشانتر ریکہ کے ادھر دیکھئے گا پورو کی اور کونسا ہو گیا پوروی گولارد کونسا گولارد ہے دوستو پوروی گولارد اور اکشانس ریکہ کی بات کریں تو یہ جو ہے اتری گولارد اوپر والا اور نیچے والا کونسا ہے دکشنی گولارد تو سب سے پہلے اپن دیشانتر میں دیکھتے ہیں سوری اکشانس میں دیکھتے ہیں کہ اکشانسی درستی سے اب راجستان کی میں لوکیشن بتا رہا ہوں کہ راجستان جو ہے لگ بگ یہاں اپنا راجستان اوازتیت ہے اس طرح سے راجستان کی آکرتی یہ ہمارا راجستان دوستو تو راجستان کی انترگت اپن پڑھیں گے کہ راجستان اکشانسی درستی سے دیکھئے کہاں پڑھتا ہے اتری گولارد میں کیونکہ اکشانس ریکھا کہ اوپر ایستیت ہے ہمارا جو پردھان اکشانس ریکھا ہے اس کے اوپر راجستان پڑھتا ہے تو راجستان کا جو وستار ہے وہ اتری اکشانسوں میں ہے اس لیے وشب میں اپنے بات کریں تو اس طرح سے دیکھ سکتے ہیں وشب میں راجستان اکشانسوں کی درستی سے وشب میں راجستان اکشانسوں کی درستی سے اتری گولارد میں کون سے گولارد میں اتری گولارد میں اس لیتے ہیں تو وشب میں راجستان اکشانسوں کی درستی سے کہاں ہو گیا دوستو اتری گولارد میں اس لیتے ہیں اسی طرح سے ہمارا دیشانتر میں دیکھتے ہیں تو دیشانتر کونسہ ہے یہ دیکھئے پوروی گولارد تو دیشانتر کی درستی سے راجستان کہاں ہے پوروی گولارد میں دیکھئے گا دوستو دیشانتریہ درستی سے یہ تو تھی اپنی اکشانسیہ درستی اور اب بات کر رہے ہیں کس کی دیشانتریہ درستی کی تو دیکھے گا اس طرح سے پڑھ سکتے ہیں دیشانتریہ درستی سے راجستان پوروی گولارد میں کون سے گولارد میں پوروی گولارد میں اس دیت ہے پوروی گولارد میں اس دیت ہے اگر جائیں ویشب میں راجستان کی بات کر رہے ہیں تو اپن نے اکشانسیہ درستی سے دیکھا کہ یہ جو ہیں اکشانسیہ درستی سے اتری گولارد میں راجستان ہے اور دیشانتریہ درستی سے پوروی گولارد میں ہے تو ویشب کے سندھرہ میں راجستان کی اس طرح کیا ہوگی دیکھے گا دوستو ویشب کے سندھرہ میں سندھرم میں راجستان کی استطی کیا ہوگی دوستو آپ کا اکتر کیا ہو جائے گا یہاں اتری پوروی گولارد اتری پوروی گولارد میں کیا استطیق ہے ہمارا راجستان اگر بشب کی بات کرتے ہیں تو میرے حساب سے آپ کو سمجھ میں آیا گا یہ ہم نے بات کی کیونکہ اپنے سب سے پہلے پڑھا ہے کہ راجستان کا بغول راجستان کی بغول میں استطیق کی بات کر رہے ہیں اور استطیق میں بھی ہم نے ویشوف کی بات کی کہ ویشوف کے سندھرم میں اگر راجستان کی استطیق دیکھیں تو اتری پوروی گولارد یعنی اکشان سے درسٹی سے تو اتری گولارد میں اور دیسانتری درسٹی سے پوروی گولارد میں ہمارا راجستان اوستیت ہے تو نیکسٹ اسی طرح سے اپنے بات کرتے ہیں دوستو اگلی کہ ستیتی کے سندرم میں آگے کیا پڑھنے والے ہیں اپنے دیکھئے گا دوستو تو اسی طرح سے اپنے آگے پڑھتے ہوئے آگے بڑھیں گے تو یہاں دیکھیں گے اپن ایشیا مہادویپ میں راجستان کی استدھی ایشیا مہادویپ میں راجستان کی استدھی کی بات کریں گے ایشیا مہادویپ میں اپنے راجستان کی استدھی کیا ہے سب سے پہلے اپن ایشیا کو دیکھتے ہیں دیکھے گا دوستو اس طرح سے ڈائیگرام کے مادم سے اپنے سمجھیں گے یہ ہماری اتری دشا اور یہ ہماری دکشن دشا کونسی دوستو دکشنی کسی طرح سے یہ ہماری پوروی دشا اور یہ ہماری پشچمی دشا کونسی ہوگی دوستو پشچمی دشا تو لگ بگ جو بھارت کی بات کروں تو بھارت جو ہے ہمارا ایشیا میں ہے اور ایشیا میں جو بھارت کی استدھی ہیں وہ دیکھے گا پہلے راجستان کی استدھی کو دیکھنے سے پہلے اپنے بھارت کی استدھی کو دیکھنا پڑے گا ایشیا میں کی بھارت کہاں ہے تو بھارت کی لگ بگ اگر استدھی دیکھی جائیں تو اس طرح سے یہ ہمارا جو بھارت ہے اس طرح سے یوں دکشنے سے ہوتا ہوا یہ ہمارے بھارت کی لوکیشن ہے اس کے اندرگت ایشیا کے اندرگت بات کی اپنے اور اگر بھارت کے اندر یہاں پھر سے بات کریں تو راجستان کہاں استدھیت ہے تو آپ کو دوستو جو گرین کلر میں دکھائی دی رہا ہے یہ کیا ہے یہ ہمارا ہے راجستان کیا ہے جی راجستان تو ان دونوں دشاؤں کو دیکھیں گے اپن ایشیا کے اندرگت کی یہاں جو ہے ہمارا راجستان استدھیت ہے تو یہ کون سا ہو گیا پچھنے دشا اور یہ دکشنے دشا تو ایشیا میں راجستان کی استدھی کیا ہو گئی ان دونوں دشاؤں کو جب اپن ملاتے ہیں تو راجستان کی استدھی کیا بنتی ہیں دیکھئے گا یہاں جو ہے نوٹ ڈاؤن کر رہا ہوں میں یہ دونان سے آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا سمجھ بھی آ رہا ہوگا تو ایشیا مہادویپ کے اندرگت اگر دیکھیں تو دیکھئے گا ایشیا مہادویپ میں راجستان کی استدھی یعنی لوکیشن کی در پڑتی ہے تو اس کا ہمارا اتر کے آ جائے گا دوستو یہ آنسر آئے گا ہمارا دکھشنی پسچمی دکھشنی پسچمی ایشیا بھی لکھ سکتے ہیں تو میرے حساب سے آپ لوگوں کو یہاں تک کوئی دیکھت نہیں ہوئی ہوگی سب سے پہلے اپنے بات کی تھی ویشیب کے سندرہ میں کہ ویشیب میں جو ہے ہمارا راجستان کہاں پڑتا ہے تو ویشیب میں اپن نے پڑھا اتری پوروی گولارد میں اور یہاں ایشیا کے سندرہ میں اپن نے دیکھا کہ ایشیا میں دکھشنی ایشیا میں ہمارا بھارت آتا ہے تو دکھشنی پسچمی ایشیا میں آدھا بھارت ہے اور اسی ہی کینترگت ہمارا راجستان پڑھتا ہے تو راجستان کی لوکیشن ایشیا کے سندرہ میں کیا ہوگی دوستو ایشیا میں آدھا میں دکھشنی پسچمی میں ہمارا راجستان عوض دیتے ہیں نیکس اپنے اگلی بات کرتے ہیں ستیتی کے سندرہ میں دوستو دیکھے گا تو اسی طرح سے آگے بڑھتے ہوئے اپن بھارت میں راجستان کی استطیقی بات کرتے ہیں کس میں بھارت میں بھارت میں راجستان کی استطیقی بھارت میں راجستان کی استطیقی بات کرتے ہیں تو دوستو بھارت میں راجستان کی استطیقی بات کر رہے ہیں اپن تو اس طرح سے ہمارے بھارت کی لوکیشن اپن دیکھتے ہیں تو اس طرح سے ہمارے بھارت پورا شاید ویزیبل ہو رہا ہوگا یہ ہمارا بھارت اور بھارت کے انترکت اپن بات کر رہے ہیں راجستان کی استطیقی تو بھارت کے انترکت ہمارے جو راجستان کی استطیقی ہے اس طرح سے یہاں ہمارا جو راجستان ہے وہ استطیق ہے یہ جو آپ کو ریڈکلر میں دکھائی دے رہا ہے یہ ہمارا کیا ہے راجستان راجستان اور یہاں اتری دشا ہے اسی طرح سے نیچے دکھشن دشا اسی طرح سے یہاں پوروی اور یہ پشم دشا سمجھ میں آگئے گی تو راجستان جو ہے ان دونوں دشاہوں کو اپن ملا کے دیکھتے ہیں تو بھارت کے سندر میں میں بات کروں تو یہ دونوں دشاہیں مل کر کے کیا ہوں گی اتر پشم تو بھارت میں بھارت کے اندر راجستان کہا ہے اس دیتا ہے اتر پشم میں تو ہم یہاں پہ استطیق لکھ سکتے ہیں کے سندر میں کیسے بند تھے اس کے بعد اپن اکشانسیا اور دیسانتری کتے جلے لگتے ہیں اور اسی طرح اس طرح سے اس طرح سے ماللی جی کہ پرشن ہمارا پرشن کی لینگویز رہی اس طرح سے کہ راجستان کی استطیق کے سمبند میں صحیح کتھن بتائیے کہ آج ہی پرشن ہمارا کے راجستان کی استطیق کے سمبند میں صحیح کتھن بتائیں صحیح کتھن بتائیں یہ ہمارا دوست ہو گیا پرشن تو پرشن میں وہ آپ سے پوچھے گا کیا پہلا اپشن وہ آپ کو دے گا مالی جی پہلا اپشن آپ کو دے دیا اتر پرشن دوسرا جو اپشن آپ کو دے دیا گیا اتر پورف تیسرا آپ کو اپشن دے دیا گیا دکشن پشن اور چوتھا آپ کو دے دیا گیا دکشن پورف اب صحیح کتھنوں میں اپشن آپ کو یہ دے دیا ہے کہ راجستان کی استطیق کے سمبند میں صحیح کتھن بتائیں پہلا اپشن اتر پشن دوسرا اتر پورف تیسرا اپشن دکشن پشن اور چوتھا دکشن پورف یہاں پر اپشن دے دیا اور سامنے آپ کو ایک ٹیبل دے دی گئی کہ ان میں سے آپ کو سمیلیت کو چھانٹ نا ہے جیسے اس نے پہلے میں لکھ دیا کہ اس کا صحیح انصر ہوگا ایک دو تین چار ہوں گے یا دو تین چار ہوں گے یا ایک تین چار ہوں گے اور چوتھا اپشن آپ کو اس نے دے دیا ایک دو اور تین تو اس میں سے راجستان کی ستیتی کے سندھرہ میں آپ کو صحیح اتر چھانٹ نا ہے تو صحیح اتر چھانٹ نے کے لئے اپنے کیا کریں گے کہ سب سے پہلے اس نے لکھا ہے ستیتی کے سمجھ میں ہم پڑھ رہے ہیں ابھی بھی پڑھ آئے ہیں کہ یہ دیکھے گا بھارت کے راجستان اس دیتا ہے تو یہاں پر بھارت کے سندھرہ میں بات کر رہا ہے کہ اتر پس میں بھارت کے اندر راجستان اس طرح سے اتر پورو یہ پر وشو کی بات کر رہے ہیں کہ اتری پورو گولارد میں ہمارا راجستان پڑھتا ہے وشو میں اور اسی طرح سے ایشیا مہادویپ میں دیکھیں ایشیا مہادویپ میں تو دکشن پسچی میں ہمارا راجستان آتا ہے تو اس میں ہمارا انسور کیا بنتا ہے کہ جبکہ دکشن پورو وی نہ کوئی دیسانت رہے ہیں نہ کوئی اکشانس ہے اس طرح راجستان میں تو یہ جو ہیں آپ کا غلط ہے جہاں پر ایک اور دو اور تین تین جس آپشن میں وہ ہمارا اتر ہوگا یعنی اس کا اتر کیا ہوگیا تر نمبر چیار ہوگیا تو میں بھی آپ لوگوں کو سمجھ تو دوست اپن بات کرتے ہیں راجستان کے اکشانسی وستار کی کس کی بات کرتے ہیں راجستان کی اکشانسی وستار کی راجستان کا اکشانسی وستار تو راجستان کے اکشانسی وستار کی بات اپن کرتے ہیں تو راجستان کا اگر میپ دیکھیں تو اس طرح سے ہمارے راجستان کیا کرتی ہیں یہ ہمارا راجستان اور راجستان کیا کرتی کے صدر میں یہ اتری دشا کون زی اتری اور یہ دشا دکشن یہ ہماری پور وی دشا اور یہ کون زی ہوگی بش 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 دشا تو اس طرح سے یہاں سے پرشن بنتا ہے راجستان 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 تو راجستان کا جو اکشانس یہ بستار ہے اس کو دیکھیں گے اپن تیس ڈگری تین منٹ اتری اکشانس سے لے کر تیس ڈگری بارہ منٹ اتری اکشانس کے مدد ہمارا راجستان برسا ہوا ہے تو یہاں سے شروع کرتے ہیں تیس ڈگری تین منٹ اتری اکشانس یہاں سے شروع ہوتا ہے کیا تیس ڈگری تین منٹ اتری اکشانس سے کیا شروع ہو گیا جی راجستان کا اکشانس یہ بستار شروع ہو جاتا ہے اور جیسے جیسے ہم اتر کے اور جاتے ہیں اتری اکشانس کی بات کر رہے ہیں اتری اکشانس میں راجستان استیت ہے یہ راجستان کا سب سے کیا آگیا اتری بندو آگیا اور یہاں اتری بندو میں گام ہے جس کا نام ہے کونہ گام اس کو کوٹھا گام بھی بول دیا جاتا ہے ایکچول میں اس کا نام کوٹھا ہی ہے لیکن کتابوں میں برچ لیتا ہے کونہ گام اور یہ اتر سا ہی مانا گیا استقار پیسے میں تو کونہ گام جو ہے یہ پڑھتا ہے دوستو گنگا نگر زلے میں کون سے زلے میں گنگا نگر زلے میں تو گنگا نگر زلے کی بات کرتے ہیں اور یہ جو ہیں اتر تم بندو میں نے آپ کو بتایا اور یہ ہمارا سب سے اتری اکشانس ہے تو تیس ڈگری تین منٹ اتری اکشانس وستار ہے تو کیا ہم اس طرح سے لکھ سکتے ہیں کہ راجستان کا اکشانس یہ وستار تیس ڈگری تین منٹ اتری اکشانس سے تیس ڈگری بارہ منٹ اتری اکشانس ہے ایک پرشن دوستو یہاں سے پوچھ لیا جاتا ہے اس طرح سے دیکھے گا کیا وہ پرشن پوچھا جاتا ہے ایسا پرشن پوچھا جاتا ہے دوستو دیکھے گا کہ راجستان کے اکشانس ہی راجستان کے اکشانس ہی وستار کا مائنس ڈسکریپشن جا کر جو لمبائی دیکھیں تو یہ ہیں 899 کلومیٹر کتنی ہیں 899 کلومیٹر تو اس طرح سے آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ راجستان کے اتر سے دیکھشن لمبائی اور پورو سے پشم لمبائی کتنی ہیں پورو سے پشم 879 ہیں اور اتر سے دیکھشن 826 ہیں یا آپ سے ایک روش کسٹن یہاں پہ یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے پریبی دارتی کہ راجستان کی لمبائی اور چوڑائی کے انتر کو لکھئے تو جس طرح سے ہماری جو چوڑائی ہیں وہ 879 ہیں پورو سے پشم کی اور اور اتر سے دیکھشن کی اور 826 کلومیٹر لمبائی ہے راجستان جیسے یہ 826 کو 839 سے مائنس یوں ہی جوڑے رہے ہیں اتولیہ RS آن لائن کلاسز سے پورا اتمنان سے آپ ایک ایک تتھے کے اوپر پوری ڈیٹیل سے بات کی جائیں گی اب جو ہم نے دیکھا راجستان کا اکشانسی وستار اس کے بعد اپن بات کریں گے دوستو راجستان کے دیسانتری وستار اس کی بات کریں گے راجستان کے دیسانتری وستار کس کی بات کر رہے ہیں راجستان کے دیسانتری وستار کی بات یہاں پہ اپن کر رہے ہیں تو سب سے پہلے دیسانتری کی بات کریں گے تو ہلکا سا راجستان کا اپنے کو کیا بنانا پڑے گا میں بنانے پڑے گا اس طرح سے ہمارے راجستان کی عوستتی یعنی سوری آکرتی ہیں یہ ہمارا راجستان جس کی آکرتی پتنگ آکار بتائی جاتی ہیں آپ نے سب لوگوں نے اچھے سے پڑھ رکھا ہے جو کی سب کتابوں میں بہت پرچلت ہیں لیکن یہاں پہ اپنے کو کونسپٹ سمجھنا ہے یہ ہماری اتری دشا اور یہ دکشنی اسی طرح سے پورو اور اسی طرح سے پششم جیسا ادھر کی اور تو دوستو یہاں پہ بات کر رہے ہیں راجستان کی دیسانتری وستار کی تو راجستان کا جو دیسانتری وستار ہے وہ ہمارا پرارم ہو جاتا ہے اگر ہم پششم میں دیکھیں تو ہمارا ایک یہاں پہ اسطان پڑھتا ہے کٹرا گنسا جی کٹرا پششم میں دیکھئے اسطان کا نام ہے کٹرا اور یہ جو کٹرا ہے یہ پڑھتا ہے جیسل میر جلے میں اور جیسل میر کے کٹرا سے ہی ہمارا دیسانتری ہے یعنی راجستان پوروڑت ہے میں نے آپ بتا دیا تھا بیشتیو کے سندر میں پوروی دیسانتر میں راجستان پھیلا ہوا ہے راجستان کا پوروی دیسانتر ہے کٹرا سے اور کتنا ہے تیس منٹ پوروی دیسانتر تیس منٹ کیا ہے پوروی دیسانتر اسے شروع ہو کر یہ پورو میں راجستان کے پورو میں کون سا ستان پڑتا ہے سی لان گام کس جلے میں ہے دھول پور میں یہاں تک راجستان کا دیسانتری وستار ہے اس طرح سے پوروی دیسانتر سی لے کر 78 دیگری اور 17 منٹ کتنا 78 دیگری اور 17 منٹ پوروی دیسانتر یہ کیا ہے راجستان دیسانتری وستار تو یہاں پہ اس طرح سے لکھ سکتے ہیں راجستان کا دیسانتری وستار راجستان کا دیسانتری وستار وہ ہے 79 دیگری 30 منٹ پوروی دیسانتر سے پوروی دیسانتر سے 80 دیگری 17 منٹ پوروی دیسانتر ہیں سمجھ میں ہوگا جس پرکار سے اپنے اکسانسی وستار کا انتر پڑا دیگری اور سترہ منٹ سے جب ہم 79 دیگری 30 منٹ کو منس کرتے ہیں دوستو تو ہمارے پاس جو پرنام آتا ہے وہ آتا ہے 8 دیگری اور 47 منٹ اب آپ کہو گے کہ 8 ڈگری اور 47 منٹ یہ کیسے آ گیا تو 8 ڈگری 47 منٹ دوستو یہاں سے دیکھئے گا 17 منٹ میں سے 30 منٹ منس نہیں ہو سکتے ایک ڈگری میں 60 منٹ ہمارے پاس ہوتے ہیں تو ادھر سے ہمیں ایک ڈگری لیتے ہیں تو یہاں پہ 77 ڈگری رہ جائیں گی اور ادھر ایک ڈگری آتے ہی یہاں پر 60 منٹ پلس ہو جائیں گے تو یہاں منٹ ہو جائیں 77 اور 77 میں سے جیسے ہی ہم 37 منٹ ہمارا پرنیام آتا ہے تو ادھر 79 ڈگری منٹ کریں گے تو ہمارے پاس بچیں گی آٹھ ڈگری تو راجستان کے دیسانتری وستار کا انتر کتنا ہو گیا آٹھ ڈگری اور 47 منٹ آپ لوگوں کو سمجھ آیا ہوگا یہاں سب سے بڑا ہے جس کا چھتر فل 38 401 401 یہاں پہ لکھ رہا ہوں دوستو جیسر میر کو 38 401 ورگ کلومیٹر اس کا چھتر فل ہے اور یہ جو دھولپور ہے راجستان کا سب سے پوروی جلا ہے جبکہ جیسر میر پشمی تھا اور یہ سب سے بڑا تھا جبکہ دھولپور سب سے کیا ہے چھوٹا جلا ہے جس کا 30 33 ورگ کلومیٹر کیا ہے چھتر فل ہے کس کا جی دھولپور کا تو آپ کو سمجھ میں آ گیا گا ایک پر پرشن ہی آیا تھا کہ دھولپور سے کتنے گنا بڑا ہے جیسر میر جلا اس طرح کا پرشن پوچھا گیا تھا دونوں کو اگر ان کا چھتر فل یاد تھا وہ ہی کر پائے تھے یعنی 30 30 کا جب بھاگ دیتے ہیں تو 12 6 6 ہمارے پاس پر رینام آتا ہے تو 12 گنا بڑا تھا جیسر میر کس سے دھولپور سے یہاں تک اتمنان سے سمجھ آیا ہوگا ایک پرشن کی دوستو پرشن آپ کے سامنے اس طرح سے رکھ سکتا ہے اپنا پرشن محالی جی پرشن کی بات کر رہے تو یہ دیکھ گا اپنے ایک پرشن یہاں پر دیکھ لیتے ہیں اس طرح سے پرشن دیا آپ کو اور کہا کہ نمہ لکت میں س اے سمی لت ہے یا نمہ کثن ہے اور پرشن میں دیکھے گا پرشن کس طرح سے دے گا وہ اس نے لکھ دیا یہاں لکھ دیا ایک نمبر پر کون اور کون کے سامنے گنگانگر لکھ دیا اور گنگانگر کے آگے اس نے لکھ دیا تیس ڈگری بارہ منٹ اتری اکشانس سمجھ لیجی کہ میں شورٹ میں لکھ رہا ہوں اور دوسرا آپ کو یہاں لکھ دیا اس نے بورکنٹ بورکنٹ یا بورکنڈا بھی لکھ سکتا ہے اور بورکنڈا کے آگے لکھ دیا اس نے بانس وارڈا جلا اور سامنے جو لکھ لیا تیس ڈگری تیر منٹ اتری اکشانس سمجھ میں آ رہا ہوگا دوستو تیر نمبر پہ اس نے لکھ دیا کٹرہ اور کٹرہ کے آگے جلے کا نام لکھ دیا جیس سلامیر اور یہاں پر اس نے لکھ دیا انہیں تر ڈگری اور تیس منٹ پشمی دیس آنطر چار نمبر پہ اس نے لکھ دیا سی لون گام کا نام جلال لکھ دیا دھولپور جس کی بات اپنے ابھی کر کے آئے ہیں دوستو اور سامنے یہاں پر اس نے لکھ دیا اٹھتر ڈگری سترہ منٹ پوروی دیشان تر تو صحیح کتھن میں آپ کو پوچھ لیا گیا کی کون سا سا ہی ہے اے اوپشن بھو دیگ آپ کو ایک دو اور تین سا ہی ہیں بیو اوپشن میں اس نے دیا ایک دو اور چار سا ہی ہیں سی اوپشن میں اس نے دیا ایک تین اور چار سا ہی ہیں ڈ اوپشن اس نے مان لیجی یہ لکھ دیا اوپروکت سبھی یہاں تک دکھائی تو دی رہا ہوگا اوپروکت سبھی اب یہ اوپشن اس نے ڈال دیئے اب سارے کا سارا اکشانسیہ اور دیشانتری وستار کا خیل ہے دوستو اگر آپ نے اچھے سے کلاس پوری اٹینڈ کی ہے تو آپ آسانی سے اس کا اکشانسیہ نکال دیں گے کیسے نکال گے میں بات آتا ہوں آپ لوگوں کو ہم نے پڑا کونہ گام اکشانس پر راجستان کے سب سے اکشانس پر ہے جس کا اکشانس وستار کیا ہے تیس ڈگری بارہ منٹ ہے اس کا مطلب یہ صحیح بات کر رہا ہے راجستان کا اکشانس لکھا ہوا ہے بلکل صحیح ہے بور کنڈا بلکل شروعاتی اکشانس ہمارا ہے اکشانس لیکن راجستان کی شروعات اکشانس وستار کی یہ ہوتی ہے تیس ڈگری تین منٹ اکشانس سے تو یہ بھی صحیح ہے بور کنڈا میں بانس وارڈا میں کٹ رہا جسل میرے یہاں تک ٹھیک ہے 79 دیگری تیس منٹ یہ پشمی دیس انتر لکھا ہے اس نے یہاں پہ گوھر کیجئے دوستو جبکی راجستان بلکل بھی پشمی دیس انتروں میں نہیں بسا ہوا ہے اب جس option کے اندر ایک دو اور چار ہیں وہ ہمارا اتر ہیں یہ دیکھ ایک دو اور چار تو یہ ہمارا اتر جو ہے پورا سہی ہے تو یہاں تک آپ لوگوں کو میرے حساب سے سمجھ میں آیا ہوگا تو آپ جائیں تولیہ آرے اس آن لائن کلاسز سے اتمنان سے یوں ہی جوڑے رہیں ہمارا ہمیشہ کے لیے صحیح آپ کے لیے بنا رہے گا اور پوری ٹیم کی اور سے محاب سب کو ایک بار پھر سے ہار دنے بعد دینا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں نے بے وشواز کیا اور ہم نرنتر روپ سے آپ کی بیچ پستت ہوتے رہیں گے نرنتر روپ سے آپ کو پورا سلیوز بھی کروائے جائے گا پورا پاتھے کرم کا ایک بندو کروائے جائے دوستو تو اگلی جو کلاس ہے اگلی اس میں ہم بات کریں گے راجستان کے بہتک پردیش شروع ہوتا ہے تو بہتک پردیش کی بات اگلی کلاس سے شروع کر دیں گے اور پوری ڈیٹیل میں بہتک پردیش کو پڑیں گے میں سنیل بادو تب تک کے لئے اجازت چاہوں گا جائے ہند جائے